دوستو اس وقت بھارت کے ساتھ میں چین ایک بار پھر سے تناؤ بڑھا رہا ہے وہ سیما پر گھس پیٹ کی کوشش کر رہا ہے تو بھارت نے اس کی کارستانیوں کو دیکھتے ہوئے اب کچھ ایسا پلان کیا ہے کہ اس کی حالت خراب ہونے والی ہے بھارت کی سینہ نے اپنی سب سے خطرناک مسائلوں کو داگ ڈالا ہے یہ کچھ چھوٹی موٹی مسائلیں نہیں ہیں یہ ہیں بہت خطرناک پرمانوں مسائلیں جو دنیا نے پہلی بار بھارت کی اور سے ایسا آکرامک اکتیار کرتے ہوئے رکھ دیکھا ہے دوستو پورے ایشیا کو یہ اکیلی مسائلیں ہلا کر کے رکھ دے سکتی ہیں یعنی اب سیما کے اوپر چین نے جرہ بھی گستاکی کی تو بھارت اس کا کیمہ بنا سکتا ہے ویسے دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے بھارت سے اُلجنے کے لیے سیما پر اپنے ہوایی لڑاکوی مانوں کو وہ لگاتار بھارت کی سیما کے اندر داخل کروانے کی کوشش میں جوٹا ہوا ہے ہند مہا ساگر میں بھی چین لگاتار اپنے چالاکیوں کو روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے چین بھارت کو اکسانے کے لیے کبھی شریلنکا میں اپنے جاسوسی جہاج بھیجتا ہے تو کبھی جیبوتی پورڈ سے وارشپ بھیج کر کے بھارت کے ساتھ سمندر پر تناہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہیں حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینگونگ لیک پر بھی چینی سینکوں نے تناہ بڑھانے کی کوشش کی تھی چین کی انہیں کارستانیوں کو دیکھتے ہوئے بھارت کا پارا ان دنوں کافی زیادہ ہائی ہے دوستو پی ایم موڈی کے آدیش کے بعد بھارتی سینہ کے ادھکاریوں نے ایک ایسی میسائل داگ ڈالی ہے جس کے بعد چین تو کیا پورے ایشیا میں خوف کا ماحول دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس میسائل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے چین اکیلا ایسا تڑ پڑانے لگے گا کہ اسے کوئی بھی نہیں روک پائے گا بھارت کے ڈی آڈیو کے بیگیانی کو نے یوں مان لیجے کہ پہلی بار اس میسائل کے اصلی پاور کو دنیا کے سامنے رکھا ہے لہذا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر بھارت اس میسائل کو داگ ڈالتا ہے تو پھر چین کا کیا حال ہوگا اور اس وقت اس میسائل کو لے کر کہ وہ آخر کیوں اتنا تل ملایا ہوا ہے کہ اب وہ یوں این ایسی میں جانے کی تیاریاں بھی کرنے لگ گیا ہے تو دوستو بھارت نے اپنی ساگری کا پرمانو میسائل کو لانچ کر کے دشمن کو کڑا میسز دے دیا ہے کہ ان کا سروناش کرنے کے لیے ان کی محض ایک میسائل ہی کافی ہے دوستو ڈی آڈیو نے حال ہی میں پندوبی سے لانچ ہونے والی کہ 15 ساگری کا پرمانو بیلسٹک میسائل کا سفل پرکشن کیا ہے اس پرکشن میں میسائل نے سفل تاپوروک ٹارگٹ کو ہٹ کر لیا ہے یہ ٹیسٹنگ اوڈیسا کے سمدر ٹت کے پاس ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلان دویت پر کیا گیا تھا دوستو آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی پرمانو میسائلوں میں سے ایک کہ 15 ساگری کا میسائل کا حال ہی میں سفل پرکشن کیا گیا ہے اور دوستو یہ پرمانو ہتھیار لے جانے میں بیہت سکشن میسائل ہے پندوبی سے داگے جانے والی اس میسائل کے رینج 750 کلومیٹر سے لے کر کے 1500 کلومیٹر ہوتی ہے بھارتی سینہ کے پاس ان کے دو ویرینٹس موجود ہیں پہلا زمین سے داگے جانے والی میسائل اور دوسرا پندوبی سے فائر کی جانے والی میسائل اس کے علاوہ اس کے دو اور ویرینٹ بنائی جا رہے ہیں فلحال ان کا استعمال بھارتی نو سینہ ہی کر رہی ہے اسے ڈی آڈیوں نے ڈیزائن کیا ہے جبکہ بھارت ڈائنیمکس لیمیٹیڈ نے اسے بنایا ہے دوستو اس کے گتی اسے بے حد مارک بنا دیتی ہے یہ میسائل 9,260 کلومیٹر پردی گھنٹے کی سپیڈ سے دشمن کی اور بڑھتی ہے اس میسائل کا وزن 6 سے 60 تن کا ہوتا ہے اس کے لمبائی 33 فٹ اور 20 2.4 فٹ کا ہوتا ہے دوستو یہ بے حد تیورتہ کا بسپوٹک یا پروانو ہتیار لے جانے میں سکشم ہے اور اسی سے اب چین کی حالت خراب ہو چکی ہے بڑی بات تو یہ ہے دوستو کہ ساگری کا میسائل کا ایک اور روپ ہے اور وہ ہے زمینی ورچن جہاں اس کا دوسرا خطرناک زمینی ویریانٹ ہے شوریے یہ ایک ہائپرسونک ستہ سے ستہ پر مار کرنے والی میڈیم رینج بیلسٹک میسائل ہے شوریے پارمپرک اور پروانو ہتیار دونوں لے جانے میں سکشم ہے یہ پچاس کلومیٹر کی اونچائی تک جا سکتی ہے اس کی رینج سات سو سے لے کر کے انیس سو کلومیٹر تک ہوتی ہے اس کی گتی نو ہزار پانچ سو کلومیٹر پتی گھنٹے کی ہوتی ہے اپنے ساتھ یہ دو سو سے لے کر کے ایک ہزار کلو گرام تک کی ہتیار لے جانے میں سکشم ہے دوستو یہ دونوں ہی مسائلیں بھارت کے انڈین ریجنل نیوگیشن سیٹلائٹ سسٹم پر چلتی ہیں یعنی کہ دشمن کو ان کی آنے کی جرہ بھی بھنک تک نہیں لگتی ہے دوستو ان دونوں مسائلوں کے علاوہ بھارت کے پاس کئی اور پرمانوں مسائلیں ہیں جو ویاپک اس طر پر تواہی مچا سکتی ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک مسائلیں ہیں ان کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ چین ان کی وجہ سے ہی خوف کے سائے میں جی رہا ہے بھارتی سینہ کے پاس دوستو اس کے تین ویرینٹ ہیں دوستو ان تینوں کو ہی انٹیگریٹیڈ مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بنایا گیا ہے تینوں بھارتی سینہ میں شامل ہو چکی ہیں اور چین کی چھاتی پر تینات بھی ہو چکی ہیں تینوں مسائلیں پانچ سو کلوگرام سے لے کر ایک ہزار کلوگرام تک کے وزن کے پرمانوں ہتیار لے جانے میں سکشم ہے اور دوستو پرمانوں مسائلوں میں ایک اور مسائل ہے دھنوش مسائل دھنوش مسائل اصل میں پرتفی ٹو کا ہی نو سینہ ورجن ہے اور اسے ستے سے ستے یا شپ سے شپ پر مار کرنے کے لیے بھارتی نو سینہ نے وکسٹ کیا ہے دھنوش پارمپرک یا پرمانوں ہتیار دونوں لے جانے میں سکشم ہے یہ تین سو پچاس کلو میٹر کی رینج میں ایک ہزار کلوگرام چھ سو کلو میٹر کی رینج میں پاس سو کلوگرام اور سات سو پچاس کلو میٹر رینج میں دو سو پچاس کلو گرام وزن کا ہتیار لے جانے میں سکشم ہے پارمپرک ہتیاروں میں بلاسٹ فراغمنٹیشن، تھارمو بیرک ویپن آتے ہیں جو الگ الگ کاموں کے لیے اپیوک کیے جاتے ہیں اور یہ مسائل ان کو فائر کرنے میں بے حد کیپیبل ہے اور دوستو بھارت کی مسائلوں میں خطرناک ورزن ہے اگمی مسائلیں بھارتی سینہ کی سب سے خطرناک مسائلیں ہیں ان کے چھے سے سات ویرینٹ موجود ہیں اور ساتویں ابھی تیار ہو رہا ہے یہ سبھی ویرینٹ پارمپرک یا پروانو ہتیار دونوں لے جانے میں سکشم ہیں ان کے رینج کی حساب سے ہتیار کا وزن کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اگنی ون میڈیم رینج کی بیلسٹک مسائل ایم آر بی ایم ہے اس کی رینج نو سو سے لے کر کے بارہ سو کلومیٹر تک ہوتی ہے تو وہیں اگنی پی بھی ایم آر بی ایم ہے اس کی رینج ایک ہزار سے لے کر کے دو ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے یہ ابھی تیار کی جا رہی ہے تو وہیں اگنی ٹو بھی اسی رینج کی مسائل ہے لیکن اس کی رینج دو ہزار سے لے کر کے تین ہزار پانچ سو کلومیٹر تک ہی ہے اگنی تھیری انٹرمیڈیٹر رینج بیلسٹک مسائل آئی آر بی ایم ہے اس کی رینج تین ہزار پانچ سو کلومیٹر سے لے کر کے پانچ ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے تو وہیں اگنی فور بھی اسی اکشنی کی مسائل ہے اس کی رینج چار ہزار کلومیٹر ہے اگنی فائیو انٹرکانٹینٹل بیلسٹک مسائل آئی سی بی ایم ہے اور اس کی رینج پچ پنچ سو کلومیٹر ہوتی ہے حالانکہ دوستو اس کی رینج آٹھ ہزار کلومیٹر تک بھی بتائی جا رہی ہے وہیں اگنی سکس وقصت ہو رہی ہے یہ بھی آئی سی بی ایم ہوگی اس کی رینج بارہ سے لے کر کے سولہ ہزار کلومیٹر تک ہونے والی ہے دوستو اگنی پی اور اگنی سکس کو چھوڑ کر کے باقی سب ہی مسائلیں اس وقت سرویس میں ہیں اور بہت جلد یہ دونوں مسائلیں بھی سرویس میں آنے والی ہیں اور دوستو اب میں بتاتا ہوں اس مسائل کی بارے میں جسے چین سب سے زیادہ خوف زیادہ رہتا ہے اور اس کا نام ہے برمہوس مسائل برمہوس مسائل دنیا کی سب سے تیز گتی سے اڑنے والی سپرسونک مسائل ہے بھارت میں بنی اس مسائل کی ساتھ ویریانٹ موجود ہیں اور یہ پارمپریک اور پرمانو ہتیار دونوں لے جانے میں سکشم ہیں اور یہ دشمن پر بہت تگڑا حملہ کرتی ہیں دوستو ان کی گتی 3704 کلومیٹر پرتیہنٹے کی ہوتی ہے ان کی رینج 290 سے لے کر کے 600 کلومیٹر تک ہی ہے یہ سبھی مسائلیں بھارتی اتھل سینہ ویو سینہ اور جل سینہ میں سرویس دے رہی ہیں صرف برمہوس اینجی اور برمہوس ٹو ابھی بن رہی ہیں برمہوس ٹو ہائپرسونک مسائل ہوگی جس کی رینج 600 سے لے کر کے 1000 کلومیٹر تک ہونے والی ہے اور اس کی گتی ہوگی 9838 کلومیٹر پرتیہنٹا دوستو بھارت اس مسائل کو چین کی چھاتی پر تینات کر چکا ہے اور وہ اس سے سب سے زیادہ خوف زیادہ ہے دوستو اب بات آتی ہے نرب ہے مسائل کی جو بہت زیادہ وکرال روپ اکتیار کر لیتی ہے لمبی دوری کی یہ ہر موسم میں مار کرنے والی سب سوری پروز مسائل ہے یہ دوستو سے لے کر کے 300 کلومیٹر وزنی پارمپلیک اور پرمانوں ہاتھیاں لے کے جا سکتی ہیں اس کی گتی 864 سے لے کر کے 1111 کلومیٹر پرتیہنٹے تک ہو سکتی ہے اس کا اپیوگ ستے سے ستے پر مار کرنے میں کیا جاتا ہے اس کی رینج 1500 کلومیٹر تک ہوتی ہے اب بات آتی ہے بہت قوٹ مسائل کی جس کا نام ہے ناسم ایس آر انٹی شیب مسائل دوستو یہ ایک نوسینک انٹی شیب مسائل ہے جسے بنائے جانے کی خبر ہے پر پکتہ طور پر کچھ بھی نہیں کھا جا سکتا اسے ہیلیکوپٹر سے لانچ کیا جائے گا یہ 100 کلومیٹر وزنی وار ہیڈ لے کے جا سکتی ہے لیکن سپسٹ نہیں ہے کہ پارمپلیک یا پھر پانوانوں ہاتھیار لیکن یہ بہت خطرناک مسائل بتائی جا رہی ہے اس کی آپریشنل رینج 5 کلومیٹر سے لے کر کے 55 کلومیٹر تک ہی بتائی جا رہی ہے گتی بھی اس کی 1000 کلومیٹر پردی ہنٹے سے کم ہوگی دوستو یہ مسائل اس وقت سب سے زیادہ سکریٹ ہے اور اس کی بارے میں کچھ بھی زیادہ جانکاریاں سامنے نہیں آئی